اچھے اخلاق کیا ہیں پھر بھی وہ مقام نہ ملے گا جو اچھے اخلاق والا اللہ کے دربار میں لے جائے گا میٹھا بود ہزاروں نقل پہ بھاری ہے غیبت کا چھوڑ دینا ہزاروں حج پہ بھاری ہے معاف کر دینا ہزاروں ختم قرآن پہ بھاری ہے چھوٹا بن جانا گالی کے بدلے میں دعا دینا یہ ہزاروں تسبیحات پہ بھاری ہے اسے کوئی عمل نہیں سمجھتا مجھے کہتے ہیں جی مولانا صاحب کوئی وظیفت ہے دستو یہ بھی اچھی بات ہے اللہ کرش ہو کر پوچھتے ہیں میں سب سے بڑا وظیفہ بتا رہا ہوں سب سے بڑا وظیفہ بتا رہا ہوں سب سے بڑا وظیفہ بتا رہا ہوں غیبت چھوڑ دو اوروں کی برائیاں پکڑنا چھوڑ دو اوروں پہ تفسریں چھوڑ دو پھر تھوڑا سا عمل بھی تمہیں جنت الفردوس تک پہنچائے گا مجھے کوئی شراب پیش کریں مولانا صاحب شراب پیو گے تو میرے ہاتھ تجھوڑی شراب پیو گے اس کے ساتھ میں فوراں شریک او بھائیو غیبت کا کرنا شراب سے بھی بڑا جرم ہے شراب سے کیا زنا سے بھی بڑا جرم ہے میرے نبی کا فرمان یہ جو نیک لوگ ہیں نمازی لوگ ہیں دیندار لوگ ہیں ان کو شیطان زنا کی دعوت نہیں دیتا نیک عورتیں پردادار عورتیں ان کو شیطان بے پرد ہونے کی دعوت نہیں دیتا گھنگرو باندھنے کی دعوت نہیں دیتا لیکن اس نے پکڑنا ان کو بھی ہے ان کو غیبت میں پکڑتا ہے گھروں کے گھروں کو آگ لگ چکی ہے مسجدیں جل گئیں یہ وہ زہر ہے جس کا تریا کی کوئی نہیں ہے لقمان علیہ السلام نے فرمایا بیٹا میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پشتایا میں جب بھی پشتایا اپنے بول پہ پشتایا اللہ کو بخیل سے نفرت ہے ایک بخیل اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے جو بولنے میں کنجوس ہو تو بھائیو برائیاں دیکھو اپنی کمیاں دیکھو اپنی خوبیاں دیکھو اوروں کی یہ اخلاق نبوت ہیں جب تک یہ زندہ نہیں ہوں کہ دین زندہ نہیں ہو سکتا ہوا نہیں چل سکتی تو تبلیغ کا دین کا تصوف کا علم کا مدرسے کا سب سے مشکل سبق اچھے اخلاق ہیں دیکھتے نہیں مکہ والوں کو تلوار فتح نہ کر سکی بدر میں مفرشتے دیکھے ان کے دل نہ ہلے چاند کے دو ٹکڑے دیکھے مکہ والوں کے دل نہ ہلے خندق کی لڑائی میں فرشتے دیکھے نئی مسلمان ہوئے دس ہزار کا لشکر دیکھا نئی مسلمان ہوئے اور آنکھوں سے موجزے دیکھے نئی کلمہ پڑھا اور جب میرے نبی نے اخلاق دکھائے کہ جاؤ میں نے معاف کیا تو سب کے سب دھیر ہو گئے کہ ہم ایمان لائے تو سچا رسول ہے اخلاق کو زیور بناو میرے نبی نے لمبی نمازیں شروع کیوں تو اللہ نے روک دیا سنو جو جب لمبی نمازیں شروع کی تو اللہ نے روک دیا ما انزلنا علیق القرآن لتشکا میں نے اس لئے تھوڑے قرآن ہوتا رہا ہے کہ اتنی لمبی نماز پڑھ کے تیرے پاؤں میں ورم پڑ جائیں اور خون نکلنے لگے جب میرے نبی نے صخاوت کی انتہا کی تو اللہ نے روک دیا اتنی سخاوت نہ کر کہ خود محتاج ہو کے بیٹھ جائے جب میرے نبی نے تبلیغ میں زور دکھایا تو اللہ تعالی نے اس سے بھی روک دیا اتنا غم نہ کر کہ تو خود مر جائے اتنا غم نہ کر کہ تیری اپنی جان ختم ہو جائے اور جب میرے نبی نے اخلاق کی بلندیاں دکھائیں تو میرے اللہ نے شاباش دی نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانن لکا لأجرا غیر ممنون واننکا لعلا خلق عظیم اے میرے نبی مجھے قلم اور اس کی تحریر کی قسم ہے شاباش تیرے اخلاق بڑی اچھے شاباش انکا لعلا انکا ارلام اس کا ترجمہ میں کر دوں اپنی موج کا انکا لعلا شاباش آئیسے ہی اخلاق ہونے چاہیے تیرے اخلاق بڑے زبردست ہیں بھائیو معاشرہ پیسے سے نہیں اسلامی بنتا کہتے ہیں یا عیدیں دو ہوتی میں کہتا ہوں چار عید ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا چار عیدیں چار دن میں پڑو بھئے چاند ہے ادھر پہلے نظر آیا ادھر بعد میں نظر آئے اس سے کیا فرق پڑتا ہے ابھی ہم نے مغرب بھی نہیں پڑی پاکستان میں عشاء بھی ہو چکی ادھر عشاء نہیں ہوتی پاکستان میں لوگ فجر پڑ رہے ہوتے ہیں اس سے نہیں فرق پڑتا دل پھٹ جائیں اس سے تباہی آتی ہے زبان کا بول بگڑ جائے اس سے بربادی آتی ہے بول مٹھا کرو معاف کرو درگزر کرو کمیوں سے انتے ہو جاؤ خوبیوں کے لئے ساری آنکھیں کھولو اپنی کمیاں دیکھو اوروں کی خوبیاں دیکھو کسی کی برائی دیکھو تو دبا دو چھپا دو میرے نبی کا فرمان ہے نیک عورت پہ تحمت لگانے والا نیک عورت پہ تحمت لگانے والا سو سال کی عبادت بھی لے کر آئے گا تو اللہ اسے اٹھا کے جوزخ میں پھینک دے گا موسیقی